بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماش کی دال سے یا موں کی دال سے بڑے تیار کیے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دہیں بڑے مہنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سوجی چاہیے آپ کو ون کپ سوجی اگر آپ کے پاس باریک ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اگر موٹی سوجی ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں دہیں آپ کو چاہیے ہاف کپ لسن کا پیس چاہیے آپ کو ون ایٹی سپون نمک چاہیے حضب زوری رکھ اور میٹھا سوٹھا چاہیے آپ کو ون فورٹی سپون دہیں ہمیں چاہیے دو کپ ہم اس میں تھوڑا سا دودھ ایٹ کریں گے اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے کھٹا دہیں آپ نے بلکل بھی نہیں لینا امنی کی چٹنی چاہیے ون فورٹ کپ بدینے کی چٹنی چاہیے آپ کو ون فورٹ کپ پانی آپ کو چاہیے ہاف کپ بھنا وزیرہ ون ٹی سپون چارڈ مسالہ ون ٹی سپون شگر چاہیے ٹو ٹی بل سپون سب سے پہلے ہم ایک باول لے لیتے ہیں باول کے اندر ہم ڈالیں گے سوجی سوجی ہم نے ون کپ لیے سوجی اگر آپ باریک لے رہے ہیں تو وہ اس سے بھی بہت اچھے دہیں بڑے بن جائیں گے اگر آپ کے پاس گھر میں موٹی سوجی موجود ہے تب بھی بہت اچھے آپ کے دہیں بڑے رہ دی ہوں گے اب ہم اس میں ہاف کپ دہیں ڈالیں گے ون ایٹ ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کریں گے لسن کا پیسٹ اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں آپ نے بہت اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے تاکہ سوجی جو ہے وہ دہیں کی اندر بلکل اچھی طرح مکس ہو جائے اگر آپ کو بہت ڈرائی فیل ہو سوجی تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر سکتے ہیں تقریباً 3 ٹی بل سپون تک آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں ہم نے اس کو اچھی طرح سوجی کو مکس کر لیا ہے اب ہم اسے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے کور کر کے تین منٹس ہو گئے ہیں سوجی اچھی طرح ہماری دہیں کی اندر بلکل سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو دوبارہ مکس کریں گے تھوڑا سا ہم نے پانی ایٹ کیا ہے اب ہم اس کا بہت اچھا سا بیٹر ریڈی کریں گے بیٹر ہم نے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا نورملی جس طرح ہم آم دہیں بڑے بھناتے ہیں اس طرح ہی ہم نے اس کا بیٹر ریڈی کرنا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے میٹھا سوڑا میٹھا سوڑا میں نے ون فورٹی سپون لیا ہے پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک نمک ہس پہ ضرور نمک ہم نے شامل کر لیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور ہم نے اس کا بہت اچھا بیٹر ریڈی کرنا ہے اگر آپ کو زیادہ تھیک لگے تو تھوڑا سا پانی آپ اور ایٹ کر سکتے ہیں میٹھا سوڑا ہمارا ریڈی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے آئل کو آپ نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا آپ نے نارمل گرم کرنا ہے اب ہم سوڑی کے بڑے آئیس ایسا آئل کے اندر ڈالیں گے جب یہ اندر سے اچھی طرح پک جائیں گے تو یہ اوپر آنا شروع ہو جائیں گے اسی طرح ہم نے سارے بڑے جو ہیں وہ ڈال لینے آئل کے اندر سارے اندر اچھی طرح پک چکے ہیں اور وہ اوپر آ گئے ہیں آئل کے اب ہم اس کو ٹرن کریں گے تاکہ وہ نیچے سے بھی اچھی طرح بڑا ہو جائیں سارے بڑے ہمارے اچھے بڑا ہو چکے ہیں اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکالتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ایسے ہی کلر کے آپ نے سوڑی کے بڑے کو نکالنا ہے ساری پلیٹ میں ہم نے بڑے نکال لیے ہیں اب ہم ٹوک اپ جو ہیں نیم گرم پانی لیں گے اس میں جو بڑے ہم نے فرائی کیا ہیں وہ سارے ڈال دیں گے اور دو منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے ہم اب ہم دہی لیں گے دہی میں ہم شامل کریں گے چینی اگر آپ چینی نہیں شامل کرنا چاہتی تو آپ صرف نمک بھی ڈال سکتے ہیں اس میں آپ نمکین دہی بڑے بہنانا لیچے آپ کی مرسی ہے آپ میٹھے دہی بڑے بہنانا چاہتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح میٹس کریں گے دہی ہم نے اچھی طرح میٹس کر لیا ہے اب ہم نے پانی میں جو پہلے سوجی کے بڑے بھگوئے ہوئے تھے ان کو اچھی طرح نچوڑ لیں گے اور ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اسی طرح ہم نے پانی کے اندر سارے سوجی کے بڑوں کا پانی نکال لینا ہے سوجی کے بڑے ریڈی ہے اب ہم ایک ٹریلے لیں گے اس میں سارے بڑے جو ہیں وہ ہم رکھ لیں گے پھر جو ہم نے دہی میٹھا کر کے رکھا ہوا ہے وہ سارے بڑوں کے اوپر ڈال دیں گے دہی ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم اس میں بھنا ہوا زیڑہ ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا دہی بڑوں میں آتا ہے اب ہم اس میں گرین چٹنی ڈالیں گے گرین چٹنی کی ریسپی جو ہے ہمیں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گے ہم وہاں سے اس کی ریسپی وچ کر سکتے ہیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے املی کی چٹنی املی چٹنی کی ریسپی جو ہے ہمیں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گے ہم وہاں سے املی کی چٹنی کی ویڈیو کو وچ کر سکتے ہیں پھر ہم اس میں سیور ڈال دیں گے آپ یہ مرضی ہے جیسے چاہے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں سوجی کی دہی بڑے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے ہمارے بہت ہی کریمی اور بہت ہی مزے کے ریڈی ہوئے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا سوجی کے دہی بڑوں کو یہ بنانا بہت ہی آسان ہے یہ 15 منٹس میں آپ گھر میں دہی بڑے ریڈی کر سکتے ہیں نورملی عام دہی بڑوں کو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے مگر ان دہی بڑوں کو بنانے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگے گا اور آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ نیچس ریسپی میں آپ کے ساتھ کونسی شیئر کروں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنی فینلی اور فینل کے ساتھ میری ریسپیز کو شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہیں بھولیں تاکہ میری لیٹس ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ مزید اور اچھچی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ حافظ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی